ویلکم بیک آفٹر دی بریک جو کہ بحری اور بحری اور بری جہازوں تیز رفتار کشتیوں اور ساحلی مراکس پر مشتمل ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے جو پاکستان کی سمندری قوانین کے نفاظ کے لیے اور ہمارے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے اور سرگرم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ پی ایم ایسے کی حالی میں ہونے والی مشکے ہیں جس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیں گے کیونکہ نہ صرف یہ ایک بڑا ہی سرگرم ادارہ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں اس کے تھروں یہ کس طرح کنیک کرتا ہے پاکستان کو مختلف اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم آئے ساتھ موجود ہیں لیفٹینن کمانڈر فاروق اور لیفٹینن کمانڈر عادل صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی یام آج فاروق صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایسے کی جو اس طرح کہا جاتا ہے کہ سمندری قوانین اور اس کے نفاظ کے لیے جو آپ لوگ کا ایک اہم کردار ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کس طرح لاغو کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے کس طرح محنت کی جاتی ہے اچھا جیسے پی ایم ایسے ایک واحد ادارہ ہے جو سمندر میں پاکستان کی جو حدود ہیں ان پہ قوانین بین الاقوامی اور ملکی قوانین کو لاغو کرتا ہے اس میں جو ہماری کوسٹ لائن ہے اس سے تقریباً تین سو پچاس سمندری میل دور یعنی ہمارے کانٹیننٹل شیلف تک جو ہمارا ایریا ہے اس میں پی ایم ایسے آپریٹ کرتا ہے اور اس ایریا کا کل رقبہ اگر دیکھیں تو ہیں دو لاکھ نوے ہزار مربع کلومیٹر ہے جو کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے اس کے ایک تہائے کے برابر ہے اور اس کی ساری ذمہ داری پی ایم ایسے کے شپس اور ائرکرافٹ جو ہیں اپنی پیٹرولنگ اور پولیسنگ کے صحت کرتے ہیں بلکہ صحیح عزیز صاحب مجھے بتائے گا کہ عموما ہم اس طرح کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ ماہیگیروں کے جو مسائل ہیں کہ وہ کبھی کبھار اپنی اگنرنس میں اگر ڈیپ سی میں نکل جاتے ہیں سمندری حدود کو کراس کر جاتے ہیں یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرح سے ماہیگیر اگنرنس کی وجہ سے اس طرف آ جاتے ہیں کیا یہ بھی پی ایم ایسے کے جو رسپونسیبیلٹیز اس کے ہاتھ میں آتا ہے جی میڈم بلکل ایسے ہی ہے جو ان ایریاز میں جو مطلب اگر پاکستانی فیشلمن ہیں یا انڈین فیشلمن ہیں ان کی جو ہے نکلو حمل کو بسیکلی ہم لوگ مونیٹر کرتے ہیں صحیح اور ان کی بسیکلی ان کو جو اسسٹنس چاہی ہوتی ہے سی میں یا جو بھی ان کو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو فلفل کرتے ہیں بلکل صحیح مجھے یہ بتائے گا یہ جو مشکیں جن کا اس پر ذکر کیا جا رہا ہے فاروخ صاحب وہ میں نے سنایا کہ اس میں بہت ساری انٹرناشنل ڈیلیگیشنز نے بھی پارٹسپیٹ کیا اور یہ بڑا اہم ہے تاکہ جو آپ کی ایکسپورٹیز ہے اس کو مزید دکھارا جا سکے آپ اس کے لنکیجز مضبوط ہو سکیں ہمیں بتائے گئے کہ یہ مشکیں کتنی آفن ہوتی ہیں کہ یہ آنوال ہوتی ہیں اور اس وقت کرونا کے باعث میں نے سنا تھا کہ اس میں تھوڑی سی احتیاط بھی بڑھتی گئی اور تھوڑا اس میں ڈلے بھی تھا تو ہمیں بتائیے اس بارے میں اچھا جو یہ ایکسرسائز ہے جو مشک ہے ایکسرسائز بارہ کودا اس کا مقصد بیسکلی ہے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل سپل ہو جاتا ہے اس کی روکدھام کرنا اس کو کیسے ہم کنٹین کر سکتے ہیں اور سرچ اینڈ ریسکیو ایٹ سی اس کی بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں یہ جو ایکسرسائز بارہ کودا ہے سب سے پہلے سن دوہزار سات میں منقت کی گئی تھی اور ابھی ایک کس مطلب یہ 11 جینوری 2022 یعنی کل سے پی ایم ایسے 11 سیریز آف بارہ کودا ایکسرسائز ہے اس کا انقاط کر رہا ہے جس میں تقریباً 43 ملکی متعلقین اور ایجنسیز پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے 15 دوست ممالک ہیں ان میں سے بھی جو ہے ریپریزنٹیوز جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس میں جن میں سے چار جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے تھو ورچولی بھی پارٹسپیٹ کریں گے جو آپ نے کوویٹ کی بات کی تو کچھ کنٹریز ہیں جن میں ابھی بھی کوویٹ کی چل رہی ہیں چیزیں اس کی وجہ سے دیکھنے نوٹ کم ہے یہاں پہ آنے ہی سکرے تو وہ ورچولی ویڈیو لنک کے پارٹسپیٹ کریں گے اور یہ ایکسرسائز ویسے تو اینویل بیسس پہ ہوتی ہے لیکن کوویٹ کی وجہ سے وی جو ہے وہ شیڈیولڈ آفٹر ٹوئیرز تو یہاں بھی 11 سیریز انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو سال اس میں تو پوری دنیا بدلی ہے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے جو سپلائی اور لوجسٹکس ہیں خاص طور پر تھرو سی مرچنٹ نیوی تو ان کی بہت ایفیکٹ نہیں تو مجھے بتائیں عادل صاحب کہ جو جہازوں کے عملے بچارے سٹرینڈڈ ہو گئے تھے نہ ان کو کسی ملک پہ انٹر ہونے کی اجازت تھی یا ان کی ہلپ کرنے میں بھی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے اس میں میرے خالتے سرفوک ایڈ کریں گے اس میں ہم نے ضرور جیسے آپ سے بات ہوئی کہ ہم اپنے ایریا میں کنٹینویس سرویڈنس اور مونیٹرنگ کو یقینی بناتے ہیں سہی اس میں ہم نے ایک دفعہ کا انسیڈنٹ اگر میں آپ کو بتاؤوں پچھلے سال ایک مرچنٹ شپ تھا جس میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور اس کی ڈسٹریس کال ہمارے میری ٹائم رسکیو کوڈنیشن سینٹر جو کہ ٹوئنٹی فور سیون ہم مین کرتے ہیں ہیڈکورٹر پی ایم میں سے وہاں پہ اس کی انفرمیشن ہمیں ریسیو ہوئی تو فوراں سے ہی ہم نے اپنے ہوای جہاز کو ائر باون کیا اور جو بتائی گئی پوزیشن تھی جس میں وہ مرچنٹ شپ کی ڈسٹریس یہ بتائی گئی تھی تو وہ آٹومیٹکلی انفلیٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ انفلیٹ ہو جاتا ہے تو جو سروائیورز پانی میں ہوتے ہیں وہ اس کو بورڈ کر سکتے ہیں اور سروائیو کر سکتے ہیں فورا پیڈیوڈ آف سکس سیون ڈیز اور مورد تو جب ہمارے ائرکرافت وہاں پہ پہ پہنچا ہے اس نے وہ لائف رافت پریکٹیکلی ڈراب کیا ہے اور اس مرچنٹ شپ کا جو کرو جو پانی میں تھا اس نے وہ لائف رافت بورڈ کیا اس کے بعد پی ایم ایسے کا شپ اور پاکستان نیوی کا شپ وہ دونوں ایمرجنسی طور پر سیل کی ہیں اور تقریباً دو سو سمندری میل دور جو ہماری کوس لائن سے یہ ہم نے آپریشن کنڈکٹ کیا جس میں ہم نے پندرہ قیمتی انسانی جانے بچائیں اور اس کو نہ صرف پاکستان میں اور بینے لوگ قامی طور پر بھی بڑا سہا سہا گیا اور اس میں پی ایم ایسے کے بارے میں اور نیوی کے بارے میں جی بالکل اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایم ایسے کا ایک بڑا ہی اہم کردار رہتا ہے کسی بھی سمندری حدود میں ہونے والی ایمرجنسی کے لیے جس میں باقاعدہ یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ آئل سپلج کا ہے کوئی بھی اگر ویسل ڈسٹریس میں ہو ڈوب رہا ہو یا وہاں اس ویسل کے اوپر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو یقینی طور پر یہاں سے ان کا عملہ یہاں سے ان کے جوان اتارک ہو کے اس ایمرجنسی پوائنٹ پر پہنچتے ہیں مجھے یہ بھی بتائے گا فاروق صاحب کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو خاص طور پر جب ہم بڑی ایکو سسٹم کی طرف دیکھتے ہیں پائرسی یعنی پائرٹس کا ایک دوبارہ سے مسئلہ آ گیا ہے اور ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت بڑا اہم کردار رہا ہے ایک کروڑوں ڈالرز کی اگر بات کی جائے کارگو اور خاص طور پر آئل بغیرہ کی جو یہ آمد و رفت ہے اس میں سیکیورٹی کتنی اہم ہے اور اس کے سرغنہ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں ہم باقی ٹیررسٹ آؤٹفیٹس یا لائن آرڈر کو چیلنج کرنے والے آؤٹفیٹس کی تو بات ہوتی ہے یہ جو پائرٹس ہیں اس وقت دنیا میں وہ کہاں پہ ہیڈکورٹرڈ ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پائرسی جس طرح ہم سنتے بھی آ رہے ہیں دیکھتے بھی آ رہے ہیں ایک اس طرح کی ایکٹیوٹیز پہلے ہوا کرتی تھیں ملاکہ سٹریٹ میں اور اس کے بعد وہاں پہ جب انہوں نے پٹرولنگ سٹارٹ کی اور ارجسن کانٹریز نے اپنی پٹرولنگ سٹارٹ کی تو وہ پائرسی وہاں پہ کام ہو گئی اس کے بعد سنس لائک دو ہزار دس ٹو تھاؤزن ٹین سے جو ہارن آف ایفریکہ ہے اس کے بعد بہت زیادہ پائرسی کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے بھی اور پرسنلی میں نے خود بھی پارٹسپیٹ کیا ہے آن بورڈ نیوی شپ کہ ہم تین تین مہینے کے لئے آن ڈیپلائمنٹ پہ گئے ہیں کاؤنٹر پائرسی آپریشنز کے اندر اب جو ہمارا نورتھ اریبین سی ہے جو ہماری کوسٹ لائن کے پاس ہے الحمدللہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی پائرسی کا انسیڈنٹ ابھی تک نہیں ہوا بگوز کہ ایک تو ہماری نیوی کے شپس ان کی پٹرولنگ ہوتی ہے اور پی ایم ایسے کی جو ایکسکلوزیو ایکنومک زون ہے اس میں کنٹینئرس پٹرولنگ ان سرویلنس کو ہم یقینی بناتے ہیں اس کی علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا اسکورڈن بھی موجود ہے جو اگر خودانہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہوتی ہے نورت اریبین سی انار ایکسکلوزیو ایکنومک زون تو فوراں سے اس پائرسی آپریشن کے اگینس کاؤنٹر آپریشن ہوگا جس میں ہیلیکاپٹر اور ہمارے سپیشل سرویسز گروپ کے جو جوان ہیں وہ فوراں سے پہنچیں گے اور اس شپ کی مدد کے لیے آئیں گے تو الحمدللہ ہمارے جو وارٹرز ہیں ہمارا ایکسکلوزیو ایکنومک زون ہے اس میں پائرسی کا انسیڈنٹ ابھی تک نہیں ہے الحمدللہ اور ہم ہم یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے پانی اور وارٹرز سیف رہیں اور موومنٹ ہے مرچنٹ شپس کی وہ بلا ججک موومنٹ کرتے رہیں فاروق صاحب یہ جو آپ نے تمام طرح زمیداریاں بتائیں اس کی حدود کا احاطہ کیسے کیا جاتا ہے مختلف اور ایجنسیز بھی ہیں تو ہاو ڈیو آل ورکنگ ٹانڈم کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں اس کے بعد از این آدھر ایڈیشنل لیئر کہ کچھ زمیداریاں ان پہ لاغو ہوتے ہیں ہاو ڈیو آل کب ٹوگیادر بڑا اچھا آپ کا جو ہے یہ ایک پیولیر قویسچن ہے جو ہر کوئی پوچھتے ہیں اس میں میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتانا چاہوں گا جس طرح ہماری بارڈرز ہیں لینڈ کی بارڈرز وہ تو مارکت ہوتی ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں سی کی بارڈرز سی کی بارڈرز مارکت نہیں ہوتی ہیں درز نو فینسنگ آؤٹ اٹس تو اس میں ایک ہے یونیٹی نیشن کنونشن لاؤ اف دی سی یونیٹی نیشن کنونشن لاؤ اف دی سی انکلاؤس اس کے تحت جو ہماری کوسٹ لائن ہے اسے ایک بیس لائن کیلکولیٹ ہوتی ہے پھر ٹیرٹوریل وارٹرز ہوتے ہیں جو کہ بارہ سمندری میل ہے اور اس کے بعد کانٹیگیوز زون ہے جو کہ چوبیس سمندری میل ہے اس بیس لائن سے پھر ایکسکلوزیو ایکنومک زون ہے جو کہ اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ نوٹیکل میل فروم ہماری کوسٹ اور اس کے بعد کانٹینینٹل شیلف ہے جو ریسنٹلی ابھی ہم نے ایکوائی تو اب اس میں ہم بات کرتے ہیں سمندر میں کون سی فورسز ہوتی ہیں اور کس طرح ان کی لیئرز کی بات ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ رولز ہیں پی ایم ایسے کا رول ہے پولیسنگ اٹ سی اور ہمارا رول ہے کہ جو بھی لاوز ہیں جو قانون ہیں قومی اور بین الاقوامی ان کو ہم انفورس کریں اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پولیس لینڈ پہ ہے اسی طرح جو پی ایم ایسے ہے وہ پولیس اٹ سی ہے اب اگر ہم بات کریں گے نیوی گی تو نیوی کا ایک ڈیفرنٹ ریچر ہے نیوی کا کام ڈیفرنٹ ہے نیوی جو ہے وہ نیشنل ڈیفنس فورس ہے اور وہ نیشنل ڈیفنس ایکٹیوٹیز کے لحاظ سے اپنی ٹریننگ کرتی ہے اپنی ڈیپلائمنٹ کرتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی ڈیوٹیز میں بائفرکیشن آ جاتی ہے لیکن اگر جنگ ہوتی ہے ہماری کہیں پہ تو پی ایم ایسے کے شپس جو ہیں اور ائرکراپٹ ہیں they would certainly go in support of پاکستان نیوی اور ان کے انڈر جو ہے وہ دکھر تو یہ بائفرکیشن یہاں پہ موجود ہے absolutely فارق صاحب مجھے بتائیں کہ پولیسنگ میں جہاں ہم نے law and order کی بات کی وہاں پہ ہم نے ماہیگیری گینو ان کی ان کی سپورٹ کی بات کی ان کو تحفظ لینے کی بات کی اگر کوئی natural catastrophe ہوتی ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے مری کا واقعہ دیکھا ہم سمندری حدود میں بھی اکثر طوفان کی سنامی کی اس طرح کی فوکاس آتی رہتی ہیں ایسی صورتحال میں اگر کچھ ویسلز ڈسٹریس میں ہوں تو کیا کیا جاتا ہے پھرم اس کیس میں ہم لوگ جس طرح ہمارا ایمار سی سی ایک سینٹر ہے بسیکلی جہاں پہ مہرین ریسکیو ہے اور کورنیشن سیل ہے وہ بسیکلی ایکٹیو ہے اور ٹوینٹی فور آر مہین ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی بھی شپ جو ہوتا ہے کسی بھی وقت ہمیں ڈسٹریس کال دیتا ہے ایڈ کورٹر میں تو اس کے بعد جو ہے اس کے اگنس فوراں رسپانجن ڈیٹ کرتے ہیں ہم لوگ ہمارے جو کنسرنڈ ائر اور جو گراؤنڈ پہ جو بسیکلی شپ کے جو ویسلز ہیں جی وہ فوری طور پہ ٹاسکے جاتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے پونچیں اور ایز ایک پوزیشن بتائیں اگر ہمارے بسیکلی ائر جو ہے اسٹس ہیں وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ جا کے وہاں پہ سب سے پہلے اگر وہ لوگ ڈوب رہے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے لائف راوٹ بسیکلی ڈاوب کرتے ہیں جیسے کہ سر نے پہلے بھی سکر کیا ایم وی سواری کا انسیڈنٹ جو ایس میں بسیکلی ہم لوگوں نے پندرہ بسیکلی کیمتیز جانے تھی ان کی ہم لوگوں نے ان کو بچا لیا تھا اور وہ بھی اسی وجہ سے ممکن تھا کہ مارا اس ایریا میں فوری طور پہ جہاز پہنچا اور ان نے جا کے ان کو بسیکلی ریکاور کیا ان کو لائف راوٹ بھنگ کی پہ ریکاور ہوئے پھر ہماری بسیکلی جو نیوی اور پی ایم ایسے کے شپ کے جو ایسٹس ہیں ان کو ریکاور کر کے واپس لے کے آگا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت سارے ڈین آٹفٹس یعنی مختلف ٹیوریسٹ ایکٹیوٹیز ریکرییشنل ایکٹیوٹیز جو کہ سمندر میں کی جا سکتے ہیں سنوکلنگ ہے ڈائیوئنگ ہے اس کے مختلف پرائیوٹ آٹفٹس کھل رہے ہیں اور لوگ اس میں نوجوانوں کی اس میں بہت زیادہ انٹریسٹ ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلی ایکوپٹ ہیں اور ان کو ان کے لیے اگر تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں کیونکہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے لوگ مشکل میں پھستے ہیں اگنرنس کی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ویریفائیڈ ہوتے ہیں لوگ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی کسی ریکرییشنل ایکٹویٹی جو کہ سمندری حدود پہ ہو رہی ہو اس پہ جانے سے پہلے کن چیز کا لوگ خیال رکھیں میڈم اس کے لیے ہماری ایک بسیکلی ایک ایپ بھی ہے بسیکلی جو ہم لوگ آپریٹ کریں آس نام کی ایپ ہے اس پہ اگر آپ سی میں جاتے ہیں تو آپ اپنی ویسل وغیرے ریجسٹر کر کے آپ لوگ جا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ سمندر میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی بسیکلی مطلب کوئی ایشو ہوتا ہے یہ کوئی ڈسٹرس میں آپ تو اس پہ آپ ہمیں فون کے تھو یا آپ ہمیں اس ایپ کے تھو بسیکلی اپنی ڈسٹرس کال فورڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اگینس فوری طور پہ جو بھی کنسرنڈ جنسی ہے مدہ ہماری ایمار سی سی جو ہے وہ اپنا ریسپانس جنریٹ کرے گی جی ایمار سی سی ہیں وہ لوگ ریسپانس جنریٹ کر کے آپ لوگ کی حفاظت کے لیے پہنچیں گے بلکل سے آپ کو اس کو کرنے گی فروس صاحب اس میں آپ بھی کچھ اگر اگر اٹ کرنا چاہے ہیں کیونکہ کراچی میں بڑا دیکھتے ہیں جیسے یہ ونٹر سیزن آتا ہے بیچ پہ لوگ جانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے رات کے وقت قرابیں ایکٹویٹیز ہوتی ہیں کئی دفعہ ان کشتیوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑی بیسک ہیں تو خدا نہ خاصہ اگر ایسی کوئی سیچویشن ہو وہ تو اتنی ایکوپ بھی نہیں ہوتی کہ آپ تک رابطہ کر سکے رسائی کر سکے تو لوگوں کی یعنی کون سی چیزیں جو ان کو احتیاط کے طور پر سمجھنی چاہیے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان چیزوں کو ہم باقاعدہ طور پر دیکھتے بھی ہیں اور کراچی کے جو ہاربر ہے اس کے انٹرنس اور ڈپارچر جو پوائنٹ ہے وہاں پہ ایک ہماری پکٹ موجود ہوتی ہے تو کوئی بھی کشتی جس نے باہر جانا ہے کوئی بھی یورٹ ہے جس نے باہر جانا ہے وہ پی ایم ایسے پکٹ سے پرمیشن لے کے جاتی ہے جب وہ پی ایم ایسے کی پکٹ پر آتی ہے تو سیفٹی آف لائف ایٹ سی کی جو کنونشن ہے سولاس اس کے مطابق ہم ضرور چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس لائی جیکٹس موجود ہیں ان کے پاس ڈسٹریس ٹرانسپونڈر موجود ہے اور ان کے پاس کیا کوئی ایسا کنیکشن ہے وی ایچ ایف کا جو ایک فریکوینسی ہے جس پہ اگر کوئی خودانا خاصتہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ بتا سکیں گے اور جب یہ جاتے ہیں تو ان کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی لیمٹ کتنا دور جانے کی ہے بلکل وہ اکارڈنگلی جو شپس ہیں جو چھوٹے کرافٹس ہیں ان کے جو اونرز ہیں اور جو رینٹس پہ دیتے ہیں دے نو ایکزیکلی کہ ہمیں کتنا دور تک جانا ہے بلکل تو ہم اس کو ایک توپ مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں پلس جو کلوس ٹو کوسٹ ہمارے ایریا ہے اس میں پیٹرولنگ بھی ہماری ٹوئنٹی فور سیون چلتی ہے بلکل صحیح تو ایک نہ ایک کرافٹ ہمارا ضرور موجود ہوتا ہے جس نے فورن سے ریسکیو کے لیے وہاں پہ اویلیبلیٹی اپنی دکھانی ہوتی ہے تو اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح اور میں اسے بھی یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ جب بھی آپ سی میں جاتے ہیں تو سیفٹی جو ہےنا اس کا خیال رکھیں لائف جیکٹس پہن کے رکھیں پیپل ٹینڈ کے جانا وہ لائف جیکٹ ہم جو ہے وہ اتار دیں اور ہم سیفٹی کا خیال نہ رکھیں لیکن اگر ہم لائف جیکٹس پہن کے رہتے ہیں اور جب ہم سمندر میں جاتے ہیں وی کن انجوئے وی کن ڈو آر ٹنگ وی کن ڈو فشنگ لیکن سیفٹی کا خیال رکھیں فرس اب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جس طرح کہ اس وقت دنیا بھر میں ریفیوجیز کے یا انٹرنلی ایکسٹرنلی ڈسپلیسٹ لوگ ہیں ان کی مشکلات کی وجہ سے دنیا میں میڈیٹرینینسی کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے کیونکہ کئی لوگ جو ایک بہتر زندگی کے لیے خوشحال زندگی کے لیے اس کو کروس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لکمائی اجل کا شکار ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان سے بھی کئی لوگ ایسے انفورچنیٹ انسیڈنس ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمینیٹرین ٹرائسز افغانستان میں ہے ایران میں ہے پاکستان میں ہے معاشی طور پر ستائے ہوئے لوگ جس طرح کہ لالشی لوگوں کے چنگل میں پھز جاتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ سمندر کے راستے ان کو کسی اور ملک بھیجا جا سکتا ہے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میڈیٹرین سی کی آپ نے بات کی تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں اس وجہ سے جاتے ہیں میڈیٹرین سی میں ایک تو اٹلی ہے جس نے ایک واحد کنٹری ہے جہاں پہ آزائلم جو ہے وہ ابھی تک اوپن ہے تو اگر ہم اٹلی میں وہ مجھ جاتے ہیں جو بھی لوگ ہیں تو that is called as gateway to Europe اور بہت سارے لوگ یہ جان چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے یورپ پہنچ جائیں کسی بھی طریقے سے لیگل، اللیگل، اینیوی فرکرہ میں نے ریزن بھائی آسکیو دس قویسٹن کیونکہ میں دیکھتے تھے کہ پاکستانی ریڈیوز پہ آسٹریلیا کی حکومت نے اس طرح کہ اپنے میسیجز، اویرنیس، میسیجز ضرور بھیجے تھے کہ پاکستانیوں کو بھی مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ سمندر کے راستے پہنچیں گے تب بھی آپ کو کوئی ریفیوج نہیں ملے گی تو کیا اس کا انسیڈنس ہے کیا یہ لوگ پاکستانی اس طرح کی اٹیمٹس کرتے ہیں جی اس طرح کی اٹیمٹس ضرور ہوتی ہیں اور اس میں بیسیکلی دیکھیں اٹیمٹ وہاں پہ ہوگی جہاں پہ آزائلم ایکسپٹ کیا جائے تو آسٹریلیا کی جس طرح بات تھی پہلے وہاں پہ آزائلم کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں یا اگر پہنچ گئے تو لیکن اب جس طرح پھر نیشنل ٹرمز ہیں اس کے مطابق آسٹریلیا ابھی ایکسپٹ بھی نہیں کر رہا لوگ اس لیے وہاں پہ دیکھیں تو آسٹریلیا میں قریب کونسی جگہ ہے جہاں سے لوگ آ سکتے ہیں that is انڈونیشیا اور پھر ملاکہ سٹریٹ میں اگر ملیشیا سے وہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اگر یہ ہم کہیں گے کہ سمندری راستے سے ہی انسانی جانوں کی سمگلنگ ہوتی ہے تو ٹوٹلی اس طرح نہیں ہوتی پہلے یہ لینڈ سے جاتے ہیں کسی ایک جگہ پہ اور وہاں سے جو کلوزر سی والا پوائنٹ ہوتا ہے اس میں اپروچ ہوتی ہے پاکستانی اگر یہاں سے جاتے ہیں اگر ہم میری ٹیریلین کی بات کرتے ہیں تو وہ بائی لینڈ پہلے ٹرائول کرتے ہیں اور یہاں سے ٹرکی تک پہنچتے ہیں and then they have different ways and means وہاں سے آنا جانا اس میں آپ کا ڈریکلی ہم کہتے ہیں کہ پی ایم ایس اے کا تو رول نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کی یہاں پہ موجود کی اور اس بارے میں بات کرنا لوگوں کی آگے ہی کو بڑھاتا ہے یہ کتنے مختلف طریقیں جن سے ہم اپنی جان جوکوں میں ڈالتے ہیں اور کئی لالچی لوگ ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کریں یہ کہہ کر کہ جی اس میں کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے لیکن آپ کی جان آپ کے پیاروں کے لیے آپ کے اپنے مفاد کے لیے بہت قیمتی ہے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود تھے پی ایم ایس اے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو مختلف طریقوں سے جو ان کی خدمات رہتی ہیں ہماری سمندری حدود کی حفاظت کرنے کے لیے اور سمندری قانون کے نفاظ کے لیے وہ یقیناً قابل ستائش ہے اسی کے ساتھ دیتے ہیں یہ چھوٹا سا بریک and we'll be right back